ڈاکٹر مولوی قربے سادر صاحب محروم کی کو اخراجی عقیدت پیشکننے کے لیے منوقد کیا گیا ہے تو ہمارا پروگرام کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تلاوت تلاوت کے بعد ایک دس منٹ کی قبلو کعبہ پر اپنے فلم ہے اس کے بعد جو ہے وہ کچھ تقریر ہیں اور آخر میں قبلو کعبہ قرآن رہا نقوی رہے ہیں وہ اسالے سواب کے لیے ہیں مجیس پڑھیں گے تو اب میں علی جببار اس طرح ورخاص کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کے قرائیں پاک کا شرف حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزیل قوما ما انزیل آباوهم فهم غافلون لقد هقل قول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في عناقهم اغلالا فهی الى الاظقان فهم مقمهون واجعلنا من بين ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اأنظرتهم ام لم تنظرهم لا يؤمنون انما تنظر من اتبع الذكر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كریم انا نحن نهی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیئ احصیناه فی امام مبین واضعب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء ها المرسلون اذ ارسلنا ایلیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالت فقالوا انا ایلیكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انظل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا ایلیكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم این ذكرتم بل انتم قوم مسرفون و جاء من اقسى المدینه رجل يسعه قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لابد الذي فطرني وإليه ترجعون ها اتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بذر لا تغني عنی شفاعتهم شفاعتهم شيئا ولا ينوكذون انی اذا لفي ذلال مبین انی آمات بربكم فاسمعون قیل ادخل الجنه قال يا لید قومی يعلمون بما غفر لي ربی واجعلني من المقرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ان كانت الا سيحة واحدة فاذا هم خامدون يا هسرتنا على العباد ما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزون ألم يروا کم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدین مهضرون وآیت لهم الارض المیتت واهیناها واخرجنا منها هبا فمنه یأكلون واجعلنا فيها جنات من نخیل وعناب وفجرنا فيها من العیون ليأكلوا من ثمره وما عملت ویديهم أفلا يشکرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآیت لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذالغ تقدیر العزیز العليم والقمر قدرناه منازل هتا عاد كالورجون القديم لا الشمس ينبغی لها أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك يسبهون وآیت لهم أنا حملنا ذریتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينکدون إلا رحمة منا ومتاعا إلهین وإذا قیل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آیت من آیات ربهم إلا كانوا عنها مؤردین وإذا قیل لهم آفکوا مما غزركم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله ودعمه إن أنتم إلا في ذلال مبین ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدین مهضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة هذا سراط مستقيم ولقد أذل منكم جبلا كثيرة أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استتاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في الخلق أفلا يأقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يهزنق قولهم إنا نعلم ما يصرون وما يؤلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهي العذام وهي الرميم قل يهيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأهضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ فَصُبْحَانَ الَّذِي بِيَدْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صدق الله العلي العظيم وصلح على همم ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور توحید تمام مرہومین کے لئے اور بالخصوص مولانا ڈاکٹر قلب صادق کے لئے شہید محسن فخرزادہ کے لئے اور تمام علماء حق مجتحدین ازام اور ان مومنین کے لئے جن کے لئے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کے اپا دھرکشو اور جانبانے شیعہ دھرمگرو مولانا قلب صادق کا منگلوار دیر رات لکھنو میں نظر ہو گیا کینسر گمبھیر نیمونیا اور سنکرمڑ سے پیڑت مولانا صادق قریب ڈیڑھ مہینے سے اسپتال میں بھرتی تھے مولانا قلب صادق دنیا بھر میں اپنی ادار وادی چھوی کے لئے جانے جاتے تھے مولانا صادق کے بیٹے قلب سپتہ نوری نے بی بی سی کو بتایا کہ لکھنو اسپتال میں رات قریب دس بجے انہوں نے انتم سانس لی انہیں پچھلے منگلوار کو طبیعت بگڑنے پر اسپتال کے آئی سی او میں برتی کرائے گیا تھا لیکن ان کی حالت لگاتار بگڑتی ہی چلی گئی تمام کوششوں کے باوجود انہیں بچایا نہیں جا سکا لکھنو ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں شیعہ دھرمگور کے روپ میں ایک الگ پہچان رکھنے والے مولانا قلب صادق پوری زندگی شکشہ کو بڑھاوا دینے اور مسلم سماج سے روڑ ہوادی پرمپراؤں کے خاتمے کے لئے کوشش کرتے رہے سال انیس سنتالیس میں لکھنو میں جن میں مولانا قلب صادق کی پرارمبک شکشہ مدرسے میں ہوئی تھی لکھنو وشویدیالے سے اسنا تک کرنے کے بعد اچھ شکشہ انہوں نے علیگرہ مسلم وشویدیالے سے حاصل کی علیگرہ سے ہی انہوں نے ایم اے اور پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی مسلم دھرمگور ہونے کے علاوہ مولانا قلب صادق ایک سماج صدھارگ بھی تھے شکشہ کو لے کر وہ کافی گم بھیر رہے اور لکھنو میں انہوں نے کئی شکشن سنستاؤں کی استاپنا کرائی انہیں خریب سے جاننے والے محمد عاصف بتاتے ہیں کہ سال انیس سو بے آسی میں مولانا قلب صادق نے توہید المسلمین نام سے ایک ٹرسٹ استاپت کیا اور یونیٹی کالیج کی نیو رکھی سماج کو شکشت کرنے میں انہوں نے بڑی محنت کی شکشہ اور شیعہ سنی ایکتہ پر مولانا صاحب نے بہت کام کیا تھا وہ پہلے مولانا تھے جنہوں نے شیعہ سنی لوگوں کو ایک ساتھ نماز پڑھائی مولانا نے کہا حاوی منجرسی آپ سامنے کہ جب تمہیں آپس میں اختلاف ہو جائے تو گو ٹو قرآن سیدھو کتاب اب ہم کتاب الہی کے پاس آئیں جس میں کوئی کمی وزیارتی نہ ہوئی ہے نہ سکتی ہے صبح قیامت تک ہم نے کہا اے کتاب الہی تو بتا کہ ہمیں کون لڑا رہا ہے غور سے سنیے میں آیتیں پڑھتا نہیں ہوں کتاب الہی نے کہا اللہ نہیں لڑاتا حضور رسول نہیں لڑاتے مولا علی نہیں لڑاتے ان الشیطان ینزغو بینہوں اللہ نہیں لڑاتا رسول نہیں لڑاتے علی نہیں لڑاتے الشیطان لڑاتا ہے تو آپ جب کسی مجمع میں کسی ایسے مولوی ملہ کو دیکھیں جو مسلمانوں کو لڑانے ہی کوشش کر رہا ہے سمجھ لیں کہ یہ مولانا نہیں ہے یہ شیطان ہے لکھنو میں ورشت پترکار سدھارت کلہنس بتاتے ہیں کہ دھرمشاستر کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی شکشہ بھی حاصل کی تھی اور اس میں پارنگت تھے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگ انہیں سنتے تھے سدھارت کلہنس کے مطابق مولانا صاحب نہ صرف مسلم سماج میں پرگتشیلتہ کے پکشدر تھے بلکہ اس کے لئے انہوں نے کافی کام بھی کیا مہلاوں کو نماز پڑھانے تین طلاق کے خلاف ابھیان چلانے سے لے کر گرب نیرودکوں کے استعمال تک کے لئے انہوں نے لوگوں کو پریرد کیا سدھارت کلہنس بتاتے ہیں کہ ویگیانک یوگ میں مولانا قلب سادق این موقع پر چاند دیکھ کر اعلان کرنے کی جگہ رمضان کی شروعات میں ہی عید اور پھر بقریت کی تاریخوں کا اعلان کر دیتے تھے حالانکہ اپنے ان ویچاروں کے چلتے کئی بار انہیں اپنے سماج میں ہی ویرود کا بھی سامنا کرنا پڑا اپنی صافگوئی کے لئے مشہور مولانا قلب سادق نے کئی بار ایسے بیان بھی دیئے جنہیں مسلم سماج کے لوگوں نے پسند نہیں کیا لیکن ان کا کہنا تھا کہ سچائی یہی ہے سال دوہزار سولہ میں ایک کارکرم کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ مسلموں کو خود جینے کا سلی کا نہیں پتا اور وہ یواؤں کو دھرم کا راستہ دکھاتے ہیں انہیں پہلے خود صدھرنا ہوگا جس سے کہ مسلم یواؤں ان کی راہوں پر چلیں آج مسلمانوں کو دھرم سے زیادہ اچھی شکشہ کی ضرورت ہے مولانا قلب سادق نہ صرف شیعہ سننی ایکتہ کے لئے لکھنو میں مشہور تھے بلکہ ہندو مسلم ایکتہ کے لئے بھی ہمیشہ کوشش کرتے تھے بے منگلوار کو کئی بار بھندارے کا آئیو جنبی کرتے تھے صدھارت کلہنس بتاتے ہیں کہ ان کے پرگتشیل ویچاروں کی وجہ سے کئی بار انہیں مسلم سمدائے کے بھیتر ویرود بھی جیل نہ پڑا یہی کارن ہے کہ لکھنو سے لے کر دنیا بھر میں ان کی عزت تو بڑھی لیکن اپنے ہی سماج میں ان کی سوئی کاریتہ کم ہوتی گئی مولانا قلب سادق نے پچھلے سال آئے ناغرکتہ سنشودن قانون یعنی سی اے اے کا بھی ویرود کیا تھا لکھنو کے گھنٹہ گھر میں سی اے کے خلاف پردرشن کر رہی محلاؤں کا اتصال بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کی ایک عالی قانون ہے اور اسے واپس لیا جانا چاہیے موسیقی علی کے ماننے والوں کو سب سے نیچے ہونا زیب نہیں دیتا علی تو سب سے اوپر مگر میں یہ اس کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو تقریر کی تھی اس میں دو باتیں کہیں تھیں ایک یہ کہ جہالت کو مٹائی ہے دوسرے کے غربت کو مٹائی ہے غربت کے مٹانے سے بھی غربت سے بھی بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں لکھنو اور اس کے قرب و جوار میں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ نواب سب شیعہ تھے میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں نے والد نے بتایا ان کے گھنڈر میں نے دیکھتے ہیں ان کے پیلیسز ان کی بیلڈنگز ان کے دروازوں پر ہاتھی بندے رہتے ہیں وہ صاحبین ہوتے تھے ان کو یہ غرور ہو گیا کہ ہم تو راجہ ہیں ہم تو نواب ہیں ہمارے بچوں کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کیا کریں گے پڑھا کے کیا کریں گے سکول بھیج کے کیا کریں گے انورسٹری بھیج کے یہ دولت یہ خدانے یہ بیلڈنگز یہ پہلے سے یہ لشکر سب ہمارا موجود ہے جب ہندوستان آزاد ہوا ففٹی ون میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو بتا رہا ہوں جن کے باپ اور دادا نواب اور راجہ اور خزائنس اور یہ اور وہ سب تھے ان کے بچے فقیر کی طرح سے پھیک مانگتے ہیں اپنی آنکھوں سے دکھائی تھے کہ اللہ کے نام پر ہمارا پیٹ بھر دو مولا کی بات سچ ہو گئی نا کہ عرم نہیں ہے تو جو ہے سب چلا جائے گا سب چلا جائے گا قصہ ختم یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ جہاں علم ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہوگا جب آپ کو لکھ کر دیتا ہوں جہاں واقعی نالج ہوگی وہاں کرپشن نہیں ہوگا کسی فارمہ پریزیڈنٹ کو آج بھی ہندوستان میں وہ رسپیکٹ نہیں ملتی ہے جو عبدالکرام کو ملتی ہے ہندو اس کی عزت کرتے ہیں مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں شیعہ اس کی عزت کرتے ہیں کیوں جہاں کرپشن ہوگا اس کی عزت تو ضرور ہوگی تو آپ دیکھیں علم تھانا اس کے پاس غریب تھا فقیر تھا بسورت تھا بشکل تھا خاندانی بیکگرانڈ کچھ نہیں تھی پیسہ نہیں تھا ایک نالج تھی تو مولا کا قول آگیا یہ گبراؤ نہیں پیسہ تمہارے پاس آ جائے گا دولت تمہارے پاس آ جائے گی حکومت تمہارے پاس آ گئی پندرہ سو برس پہلے جو کہا گیا تھا وہ آج ہماری نظروں کے سامنے یہ آپ اللہ بچے پیٹا جہاں تکھو کہ اگر علم کو پکڑ لیا تمہارے نالج کو سب تمہارے پاس خود پکڑ دیکھئے ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ اقل مندی کی بات کہیں سے بھی ملے لے لو ہندو کے مو سے ملے لے لو یہودی کے مو سے ملے لے لو کسی کے مو سے ملے لے لو آپ کے لیے بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے قومیں بڑھلنگوں سے نہیں بنتی ہیں قومیں تعلیم سے بنتی ہیں قومیں شکشہ سے بنتی ہیں کہ مولا علی نے شاہد سرمایا ہے کہ جس کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب چلا جائے گا جس کے پاس ایجوکیشن آگئی جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے وہ سب مل جائے گا آپ کو اجزت مل جائے گی آپ کو پیسہ مل جائے گا آپ کو حکومت میرے دل سے نکلی وئے آباس کو آپ سننے اور دل تک پہنچا لیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ہم نے کیا کہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس وقت قوم کا ہے قوم مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے بہت عرصے کے بعد بمبئی آیا ہوں مگر یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں چونکہ ایک بچہ کوئی کہہ بھی چکا ہے کہ اس وقت ہم ہندوستان میں سب سے نیچے ہیں سب سے نیچے ہم ہیں علی کے ماننے والوں کو سب سے نیچے ہونا زیب نہیں دیتا علی تو سب سے اوپر تھے تو ہماری قوم کو بھی اگر ہم صحیح علی کے ماننے والے ہیں تو سب کے اوپر آنا ہوگا اس کے لیے سنسیریٹی کی ضرورت ہے جیسے کہ آقف میں آنے ماشاءاللہ بہت سی پیاری پیارے باتیں کہیں خلوص ہونا چاہیے کوارڈینیشن ہونا چاہیے کوارڈینیشن کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے حضور نے فرمایا ہے کہ مَا قَانَ لِلَّهِ فَهُوَا يَنْمُ جو شئے اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کے بڑھانے کا ذمہ دار خود اللہ ہوا کرتا ہے اگر آپ میں نیتوں میں خلوص رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ زیلوں سے کام جشروع ہوتا ہے وہ دھیرے 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 کہاں سے کہاں کہاں سے کہاں کہاں سے پہنچ جاتا ہے یہ اس حقیب امت کے جملے ہیں جس نے پوری زندگی اپنی قوم کے جوانوں سے بس ایک چیز چاہی وہ علم کے میدان میں آگے بڑھیں عالی تعلیم حاصل کریں کامیاب بنیں جس کا سارا ہم و غم یہی تھا قوم سے نفرت تعصب غربت اور جہالت ختم ہو جائے اپنے اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ نے شب و روز جد و جہد کی انتق محنت کی اور اسی حسائی مسلسل کا صلاح ہمیں بھی تعلیمی میدان میں مختلف کالیجز یونیورسٹی اور اسکول کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ملک کے مختلف شہروں میں یونیٹی اسکول اور فری ایڈیوکیشن پروگرامز جیسے لکنو الہاباد جون پور چلال پور پارابنکی علی گرڈ اور مراداباد اسی طرح سے میڈیکل لائن میں ہیزا چیریٹیبل ہاسپیٹل لکنو ٹی ایم ٹی میڈیکل سینڈر سکالپور لہٰذا اگر قوم کے جوان مرہوم ڈاکٹر کلوے صادق اللہ مقامہوں کو خیراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو حقیقی خیراج یہ ہے کہ ان کے خوابوں کو پورا کریں علم کے میدان میں آگے بڑھیں ان کی یہی تمنا تھی کہ قوم کا ہر ایک جوان مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے اس جملے کو اپنی زندگی کا مشن بنائے اور وہ جملہ یہ ہے علم طاقت ہے آج ہندوستان میں مسلمان اپنے آپ کو کمزور و بیبس و لاچار پا رہے ہیں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان مشکلات کا حل کیا ہے امام علی علیہ السلام اس مشکل کا ایک حل علم حاصل کرنے میں بیان کر رہے ہیں اس کے بعد آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس علم ہے وہ دوسروں پر حاوی ہوتا ہے اور جس کے پاس علم نہ ہو تو دوسرے اس پر حاوی ہو جاتے ہیں اگر عزت و اقتدار حاصل کرنا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا تعلیم کے میدان میں سب سے آگے بڑھنا ہوگا علی کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ آلہ مقصد پر ہوتی ہے جو بلند حمت و ارادے کے ساتھ تعلیم کے میدان میں سب سے آگے بڑھنا چاہتا ہے کیونکہ اگر علم کے میدان میں پیچھے رہے گے تو دوسرے قدرتمند افراد تم پر حاوی ہو جائیں جب تک علم سے تمہارا دامن خالی رہے گا اس وقت تک تمہارے حالات بھی نہیں بدلیں گے لہٰذا اٹھو اٹھو اور علم کے نور سے اپنے وجود کو منور کرو علم کی شما سے معاشرے کا اندھیرہ مٹاؤ علم کی تیغ سے جہالت و بمراہی کا سر قلم کرو علم کے ذریعے سے اپنی کھوئی ہوئی عزت اور بقار کو دوبارہ حاصل کرو ہر ایک پہلے تو خود علم حاصل کرے اس کے بعد دوسرے کو علم کی طولت سے مالا مال کرے کیونکہ العلم سلطان العلم سلطان یہ اس دین کو ماننے والے لوگ ہیں جس دین کی ابتداہی پڑھنے کے حکم میں جناب نوے جعفی ترفاز کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قبل و قعبات محلوم کے حضور حقیقت پیش کریں محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ حقیقت پیش کریں خیال کے بارے میں تو خیر کیا ہم بیان کر سکتے ہیں ان کی شخصیت جو ان کے اقوال تھے کہ علم سچائی اس کی منازل سے مچند اشار درود محمد و عالی محمد عزام جو سیاست ہو رہی ہے عزام جو سیاست ہو رہی ہے یہ زہرہ سے بغاوت ہو رہی ہے اور تبرہ روکتا ہے ایسے مفتی کہ جیسے اس پہ لانت ہو رہی ہے اور نہیں ہے احترام عالم حق نہیں ہے احترام عالم حق مگر جاہل کی عزت ہو رہی ہے مگر جاہل کی عزت ہو رہی ہے اور ہٹایا جا رہا ہے دین حق سے ہٹایا جا رہا ہے دین حق سے عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے ہے ذمہ دار اس کا عالم سو ہے ذمہ دار اس کا عالی مسو اگر تقسیم شیعت ہو رہی ہے اگر تقسیم شیعت ہو رہی ہے اور غمیش اور یوکنے نکلا ہے مفتی کے فطرت سے بغاوت ہو رہی ہے اور یہ کچھ آج کل کے حالات کے حساب سے کہ ہر مقصر ہے پریشان ازاداری سے چاک ہوتا ہے گریبان ازاداری سے اور بیٹھ کر فرش غمیشہ پہ آتا ہے شعور آدمی بنتا ہے انسان ازاداری سے آدمی بنتا ہے انسان ازاداری سے اور نور آتا ہے نمازوں سے ہمارے رخ پر نور آتا ہے نمازوں سے ہمارے رخ پر تازگی پاتا ہے ایمان ازاداری سے اب مقصر نہیں ہوتے ہیں جلوسوں میں شریک دور ہی رہتا ہے شیطان ازاداری سے اب مقصر نہیں ہوتے ہیں جلوسوں میں شریک دور ہی رہتا ہے شیطان ازاداری سے اور قصر باطل میں ہوا حکمت زینب کے سبب قصر باطل میں ہوا حکمت زینب کے سبب شاہ کی جیت کا اعلان عزاداری سے شاہ کی جیت کا اعلان عزاداری سے اور کیوں ہوا ماتم زنجیر اچانک سے حرام کیوں ہوا ماتم زنجیر اچانک سے حرام کب ہوا دین کا نقصان عزاداری سے اور یہ دو منٹ کی اور ذہمت ہے یہ بھی ہمارے کے ساتھ سے ہے کہ مومنوں میں کربلا والوں کا جذبہ بار دو مومنوں میں کربلا والوں کا جذبہ بار دو اس طرح عزت سے رہنے کا صلیقہ بار دو اور ایک کے گھر میں پہنچنا چاہیے علمِ علی مجلسِ شبیر میں نہجے بلاغہ بار دو اور مجلسِ شبیر میں نہجے بلاغہ بار دو اور مجلسِ شبیر میں زہرانِ رزوان سے کہا مجلسِ شبیر میں زہرانِ رزوان سے کہا ان عزاداروں میں جنت کا علاقہ بار دو ان ازاداروں میں جنت کا علاقہ باٹھ دو اور دشمن شبیر کو سونے نہ دیں گے چین سے دشمن شبیر کو سونے نہ دیں گے چین سے بدعتوں کے شہر میں مختار نامہ باٹھ دو بدعتوں کے شہر میں مختار نامہ باٹھ دو اور دشمن شبیر کے گنگن کے لانت بھیجنا دشمن شبیر پہ گنگن کے لانت بھیجنا اور گننے کے لیے تسبیح زہرہ باٹھ دو اور گننے کے لیے تسبیح زہرہ باٹھ دو اور ہو نہیں سکتے ہو تم بیمار ساری زندگی ہو نہیں سکتے ہو تم بیمار ساری زندگی عابد بیمار کا ایک بار صدقہ باٹھ دو عابد بیمار کا ایک بار صدقہ باٹھ دو اور وقت کے دریاؤں کو پانی پلانے کے لیے وقت کے دریاؤں کو پانی پلانے کے لیے ہر سبیل شاہ پہ مشک سکینہ باٹھ دو ہر سبیل شاہ پہ مشک سکینہ باٹھ دو اور لڑ نہیں سکتے ہو جو دین محمد کے لیے لڑ نہیں سکتے ہو جو دین محمد کے لیے ان سے تیغے چھین کر ان میں دپٹہ بار دو لڑ نہیں سکتے جو دین محمد کے لیے ان سے تیغے چھین کر ان میں دپٹہ بار دو اور دار کو ممبر بنا دینا بہت آسان ہے دار کو ممبر بنا دینا بہت آسان ہے عشق حیدر کے لیے میسم کا لہجہ بار دو عشق حیدر کے لیے میسم کا لہجہ بار دو اور باغ جنت کی ہوا ایک گھر سے آئے گی زفر باغ جنت کی ہوا ایک گھر سے آئے گی زفر پرچم عباس کا سب کو پھریرہ بار دو باغ جنت کی ہوا گھر گھر سے آئے گی زفر پرچم عباس کا سب کو پھریرہ بار دو درود محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم 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 بنا ہے اور محمد والے محمد کے حکامات کے اوپر عمل بھی ہو جائے گا اور اس کا سواب جانا ڈاکٹر قلب سادسہ کو پہنچے گا کوئی اور کچھ کم ایک ہنر ضرور سکھا دیں اپنے زندگی میں بچوں کو اگر ریگلر بھی تعلیم ان کا کسی اور میں بھی آپ اپنے مرضی کرنا چاہتے ہیں کوئی ایک ہنر ان کی زندگی میں وقت پر دیں کوئی چھے مہینے کا کورس کو کمپیوٹر ڈیزائننگ سکھا دیں کوئی کمپیوٹر سوفٹر سکھا دیں کوئی کمپیوٹر ٹائپنگ ٹوٹر سکھا دیں کسی ایک ٹیکنکل کام میں ان کو ضرور پرفیکٹ کریں بر محمد والے محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بردرین سسٹرز میں رکسار رزوی آج یہ بہت فخر کی بات محسوس کرتی ہوں کہ مجھے کچھ لمحے ایسے ملے جس میں میں مرہوم ڈاکٹر خلو سادق صاحب کے بارے میں ان کی سوانے حیات کچھ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر سکوں یہ میری خوش خسمتی ہے کہ میں ان کے شہر لکھنو سے بابستہ ہوں میں وہاں سے آئی ہوں اور میں کچھ جو میرے زندگی کے ایکسپیرینس رہے مولانا صاحب کے ساتھ خود وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے اس فرش عزا پہ بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ان سے واقف نہیں ہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو ان سے واقف نہیں ہوں گے تو یہ میرا چھوٹا سا میسیج ان لوگوں کے لیے ہے کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں سنا کہ مولانا صاحب نے کن کن چیزوں پہ زور فرمایا ہے پورٹی وہ مٹانا چاہتے تھے اپنی قوم سے ایڈوکیشن کے لیے آگے بڑھانا چاہتے تھے اپنے ہر بچے کو قوم کے چاہے وہ غریب ہو یا پھر وہ علم یا پھر وہ بہت اچھے گھر کا ہو اور ہمیشہ انہوں نے علم پہ فوکس کیا ظاہر سی بات ہے علم ایک ایسا ویپن ہے جو ہر پریشانی سے نجات دلائے گا انسان کی زندگی میں عزت بڑھائے گا اور اگر وہ علم یافتہ اگر ایک لڑکی ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ اپنی نسل در نسل اس ایڈوکیشن کو آگے بڑھائے گی اپنے بچوں کو صحیح اور غلط کا راستہ چننے کا فرق سمجھائے گی تو اسی بات کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا صاحب ایک مولانا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے مولا کی باتیں تو لوگوں تک میں پہنچائیں اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کیا یعنی کی اپنی خوم کو اس مشکلات سے باہر نکالنے کی ہر وہ کوشش کری جو معذر اللہ میں کہوں گی یہ انسان تھے مگر میرے نزدیک وہ ایک مولا کا اگزامپل تھے کیونکہ انہوں نے ہر غریب ماں بہن بیٹی بیمار اور جو ایڈوکیشن کے لیے پریشان بچے ہیں سب کی ہر طریقے سے مدد کی اس کا اگزامپل ہے لکھنوں میں ایرا میڈیکل کالیج کا ہونا وہ میڈیکل مینز ہاسپٹل کے ساتھ میڈیکل کالیج ہے جہاں سے ہزاروں پچہ پڑھ کے نکلتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے یونیٹی انٹرمیڈیٹ کانونٹ کالیج رکھا جہاں میری بھتی جی پڑھ رہی اور وہاں سے میرے سیکڑو دوست پڑھ کے نکل چکے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے فری کلاسز شام میں رکھی میشن ایڈوکیشن جہاں پہ جن بچوں کے پاس فائنینشل کی کمزور ہوتے ان بچوں کو پڑھایا یعنی کہ ان کی تعلیم پر بھی انہوں نے اتنا ہی ایمفیسائز کیا جتنا کی کانونٹ میں بچوں پہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک تی ایمٹی تاؤ ہیدو المسلمین ترس تھی جہاں پہ ہر بیوہ ہر بے سہارا ہر بیمار کی پریشانی کے لیے مولانا صاحب کھڑے رہتے تھے اب میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی اپنا ایک چھوٹا سا ایگزامپل کی میں نے فارمیسی میں ماسٹرز پڑھائی کری ہے اور حالات کچھ ایسے تھے کہ جب میں آفٹر ٹویلت میں نے کامپٹیشن میں بیٹھی فارمیسی کے تو میرے آل انڈیا فیفت رینگ آئی ان گرلز اور حالات کچھ ایسے تھے کہ میرے رینگ تو آ گئی لیکن میرے آگے پروسیڈ کرنے کے لیے سٹاڈی فائننشلی کچھ پروبلمز آ رہی تھی جس کے چلتے آپ کو پتہ ہوگا کہ پروفیشنل پڑھائی کے لیے لیکس میں فیز ہوتی ہیں انڈیا اسپیشلی تو کچھ پروبلمز آئیں تو مولانا صاحب نے اس دوران جمعے بڑے ماں بارے کے جمعے کی نماز میں خدوا دیا تھا کہ کوئی میری قوم سے بچہ آگے تو نکل کے آئے کوئی رینگ تو لاکے دکھائے پھر مجھ سے بات کیجئے گا تو بس اس دوران میرے بھائیوں کو میرے مولانا صاحب کا یہ بات یاد آئی اور ہم لوگ ان کے پاس گئے حالانکہ ان کے پاس بہت بزیس کیڈیول ہوتا تھا وقت نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے وقت نکال کے وہ مجھ سے ملے پرسنلی اس لئے میں نے آج ان کی بات آپ لوگ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ وہ مجھ سے پرسنلی ملے اور میری بات پوری سنی اور انہوں نے مجھے شہباشی دی اور مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے ٹی ایم ٹی توہید المسلمین ٹرسٹ اور میرے سارے سیمسٹر کی فیز کے لیے انہوں نے اس ٹرسٹ سے بولا کہ اس بچی کی دی جائے اور میں نے بھی انشاءاللہ سیمسٹر در نہایت محنت کے ساتھ پڑھائی کر کے جو انہوں نے میرے لیے انتظام کیا تھا اس پہ ان کا سرفخر سے بلند کیا اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں میری نیت کیونکہ صاف تھی تو آج میں اس ملک میں ہوں جہاں سے میں اپنے انشاءاللہ بھائی بہنوں کے لیے کچھ کر سکوں گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے کی میرے مولانا صاحب کی دلی خواہش تھی آج میں ان کے ہی ایک سٹوڈنٹ ہوں اور یہ ہندی لانگویج کے ایک آرثر نے لکھا ہے اپنی بک میں کہ سب سے زیادہ عزت اور مخام گرو کا ہوتا ہے گرو مینز ٹیچر جو کی آپ کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ اور آپ کے گارڈ کو پہچنواتا ہے ان کی عزت کرواتا ہے ظاہر سی بات ہے تو آج میرے نزدیک میرے مولانا صاحب کا وہی مقام ہے جو میرے ماں باپ کا تھا ظاہر سی بات ہے لاسٹ یئر میری مدر کا انتخال ہوا جب میں یہاں یو ایس میں تھی وہ کڈنی کی پیشنٹ تھی اور جب ان کا انتخال ہوا تو مجھے جتنا افسوس میری ماں کے انتخال پہ تھا جب مولانا صاحب نے چوبیس نویمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو رات دس بجے ایرا میڈیکل کالیج میں آخری ساسے تھی یقین مانی جب مجھے ان کے انتخال کا پتا چلا میری آنکھوں سے ویسے ہی آنسو جھل کے دل کو افسوس ہوا جیسی میری ماں کے انتخال کے وقت ہوا تھا تو جب آپ کا اصاف دلی جذبہ ہوتا ہے تو آپ اور آپ اس کے خونی رشتوں تک پہنچنے کے کسی انسان کے خونی رشتوں تک پہنچنے کے کوئی فرق نہیں رہ جاتا جیسے میں میری ماں کے روئی ویسے ہی میں میرے مولانا صاحب کے لئے روئی تو یہ میرا ایک پرپیر تھا اور میں دعا کرتی ہوں کہ مولانا صاحب کو عالی مخام حاصل ہو اور بے شک اور ہوا بھی ہوگا اور آپ نے ان کے انتخال کے وقت دیکھا بھی ہوگا یہ ان کی ایڈوکیشن کے لئے اور یونٹی کے تحت جو وہ کام کرتے تھے شیعہ سننی اور ہر قوم کے لوگوں کو آپ اس میں جوڑنے کی جو بات کرتے تھے صاحب دل سے یہ آپ نے ان کے انتخال کے وقت دیورنگ کورونا اتنی بھیڑ کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ ہر انسان کے دل میں کتنا عالی مخام رکھتے تھے مولانا تو ہر کوئی بنتا ہے مگر مولا کے بتائے وصولوں پہ چلنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اور شاید ہی میرے مولانا صاحب جیسا کوئی اب شخصیت دوبارہ اس دنیا میں شاید ہی آپ آئے میری زندگی تو شکریہ بہت بہت آپ لوگوں کا مجھے سننے کے لئے جناب عباس سروی صاحب سے سماس کے کے اوچے شکلہ ہیں اور خراج یقیزت پیشلیں جناب عباس سروی مجھے سروی صاحب سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظلوط در محمد و آل محمد آزم حکم جناب والا میں نے یہ مقالہ جناب دکٹر قلب سادق صاحب کی خدمت یہ مقالہ ہے حضب حکم مقدر حقیر مولانا ڈاکٹر قلب سادق اللہ لہو مقامہو کی نیاز میں چند تازیتی اور اخیرتی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے آپ مومینین کو تھوڑی توجہ آپ مومینین کی تھوڑی توجہ درکار ہے بسم اللہ ناب غیر وزگان عظیم المرتبت مولانا ڈاکٹر سید قلب سادق نقوی اللہ لہو مقامہو کی روح اقدس کو ہم مومینین و مومنات عزدار اہل بیت علیہم السلام کا سلام عقیدت پہنچے ہیں حضرات مومینین آپ یقین نہیں اس کے شہد ہوں گے کہ سال روان دوہزار بیس عیسوی موجودہ صدی کا ایسا برست قرار پائے گا جس میں نہ صرف عالمی موزی وبا پھیلی بلکہ اس نے انسانوں کی زندگیاں پورے عالم میں عجیرن بنا کے رکھ دی ہیں اور اس دورانیے میں قیمتی جانوں کا زیاد اور آدمی کی بیبسی اس شرخ نے کبھی نہ دیکھی تھی مسلمانوں کی کئی جیئے ظلمہ اسی حوالے سے ہم کو دار دار مفارقت دے گئے کیسے علم کی شمع تھی جو اچانک بج گئیں لیکن ان کے درمیان ایک مشہر کا مینارہ ایسا بھی تھا جو بلا رنگ و نسل و مذہب و ملت سبھی کے لیے جادہ و لخت زندگانی کے اذباب فرہم کیا کرتا تھا اور علم کی کرنوں سے اس روح زمین پہ جہاں تک اس مرد مسلم و مرد مسعود کی پہنچ تھی وہ اپنے مقصد حیات میں بہت حد تک کامران قرار پایا یعنی کہ مولانا سید قلب سادق النقوی ابن سید قلب حسین النقوی قبلہ قبن صاحب کی جن کی سال حاضر میں بارگئے عزیدی میں تلبیح ہو گئی اور یہاں اس دارفانی میں وہ ہمارے لیے بے شمال ازباق اور احکام احکام حق پر اپنی گامدار لینے کے لیے اپنی پائدار نقشہ قدم چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اور مولا اکانات ہم کو ایسے نیک مضبوط کرداروں کو اپنی رہنمائی دنیا اور آخرت میں توفیقات دم آخری نصیح فرمائے آمین دورت برمین جناب والا ڈاکٹر ترب سادق وہ واحد عالم تشیعیو تھے جنہوں نے اپنے دوسرے مقاسد اور مختلف فرقوں مذاہب کشیدگی کی اثرات کو دور کرنے اور محبت آشیتی رواداری کی پرخیف شدہ کو انکلکیٹ کرنے اور اسے دائم رکھنے کے لیے اہل اور مضبوط پر کا فریضہ فریضہ منصبی انجام دیا اور اس کو وہ تعدم آخر بخو بھی تیہ کرتے رہے بحمداللہ اس میں یقین کیجئے ان آمال سہلے کے عوض وہ علماء حق کے درمیان ایک مقام بلند کے حامل تھے اس قط کا عالم صدی یا ماضی قریب میں شاید کم پیدا ہوگا لکھ صاحب غالما واحد ذا جلے اہل بیت علیہ السلام تھے جو بے ایک وقت ممبر سے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ حصول علم کے بہت زیادہ تاقیم تاقید فرماتے تھے اور یوں امیر المومنین کی نحض بلاغ سے روشنی لے کر کہا کرتے تھے کہ بغیر علم انسان مردہ ہے پس بہترین علم حاصل کرو اور زندوں میں شامل ہو کر خود کو جابدہ ملالو ممن کرام ناموار محققین اور علماء خیر نے درست سنمایا کہ ڈاکٹر قلب صادق کے بعد کوئی دوسرا قلب صادق پیدا نہیں ہو سکتا اور ادراہ تفنون انہوں نے یہ بھی کہا مثال کہہ دیا کہ جیسے تاج مہل کے بعد کوئی دوسرا تاج مہل نہیں بن سکتا لاغشہ مغروم و مغفور ہیں یہ وہ مولوی تھے جنہوں نے مدرسے سے نکل کر نوجوان نسلوں کی تعلیم نوجوان نسلوں کو تعلیم سے پہراستہ کیا وقلا ڈاکٹر انجینئر تھی نہیں بلکہ نابوار اور مخلص پروفیسر اور پارلمنٹرین بھی ڈاکٹر محتلم کے سایہ اور نگریانی میں پاروان چڑھے حضرات کے لیے ایک نہیں کئی سائم منار اور نسلوں درکار ہیں یہ سچ ہے کہ گجشتگان اور حالیہ علماء حق نے دلہ شبہ دین کی عظیم کام انجام دیئے لائبریریاں اس کی گواں ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ ادالے کام کی جن میں لائبریریاں بھی آگئیں اور مستقبل کے لیے لوگوں کے لیے وہ ذرائع بنا دیئے جو ہمیشہ عملی میدان میں معاشرت کی خدمت گزاری ہو سکے اس میں ڈاکٹر کردیر صادق کا پورا وجود شامل رہا اور یوں ان کا قابلہ خود انہی کے ساتھ رہا جب بھی اور جہاں بھی ڈاکٹر صاحب خطابت کرتے تو پورا مجمع سامین ہم ہمتون گوش ان کی حکمت بھنی باتیں سیدھی سادھی زمان میں اندو نیسا کے ساتھ محسومین کی روایت کی روایت کا بیان اور ایسی جات دوگری سے اپنے سننے والوں کو پیش کرتے کہ وہ بڑے رماق سے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو خوبی درد کرتے کیوں نہ ہو بخول اقبال نگاہ بھنن سخن دل نماز جہا پرسوس اور یوں ڈاکٹر صاحب لوگوں کی دلوں کی دھرک بن جاتے لگی آپ کو یہ معلوم ہو یا نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی مادری زمان عربی کہی جاتی ہے کیونکہ ان کی والدہ راق شیئی غالبا اسی بلا کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا پہلا پی ایجی کا مملی میں عربی عدب میں کیا تھا اور اس کے بعد جو بھی ردی لی اسے پی ایجی تک حاصل کر کے چھوڑا مولانا کے باہر میں ایک دو معذورات اور وہ یہ کہ فرائع کرتے تھے کہ انسان کے تین بڑے دشمن ہیں ایک جہالت دوسری غربت تیسرا اگلیس امیل مومنن کا اشارت ہے کہ غربت عقل کو گنگا کر دیتی ہے علم کا حصول تمہاری میراس ہے جو تفرقہ پیدا کے لئے وہ اگلیس ہے چاہے وہ ممبر ہی سے کیوں نہ ہو وہ فرماتے تھے کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو اس وطمیلان کے ساتھ کہ ہمارے لوگ علم کے حصول میں مصروف ہو گئے ایمان کو سب سے زیادہ نفرات جہالت سے فرماتے تھے کہ میں نے راجاؤں کے ہاں ہاتھ ہی بنے دیکھے ہیں لیکن تعلیم سے دوری کی بنا پر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب رجوارے ختم ہو گئے تو وہ لوگ مانتے دیکھے گئے جب یہ حقیقت سن لیجئے کہ دیکٹر قلب صادق علی اللہ مقام نہ اپنی فیملی کے لیے بنے تھے نہ اپنے بچوں کے لیے بنے تھے وہ اگر بنے تھے تو اس غریب نادار دبے ہوئے مفلس پریشان حال علم کی بھیکاری کے لیے پیدا کیے لیکن کبھی خود کو قائد نہ کل وایا وہ کی وسیعوں جو میں سے ایک وسیعت عزاد علی کے ذہل میں ہیں فرماتے ہیں ایک وہ ذاکر مجلس حسین پر ہے جو دین اہل بیت علیہ ابن السلام کو مطالف کرائے دوسرا تلاوات و قرآن حکیم مجال اس میں زیادہ زیادہ مروفی ہونی چاہیے تیسری بات کہ اگر یہ سب کچھ بھی مہیا نہ ہو یا دستیاب نہ ہو سکے تو مرسی پر مجلس قرآن کر دیا جائے یہ ممبر خلوص کا مقام ہے اس کا تقدس واقع رکھنا ہم پر لازم کرا دیا گیا ہے مجال اس میں سب کو ساتھ لے کر چلو سب کو عزت دو اور اقتلافات کو خریب نہ لکھ ان عقیدت بخدمت مولانا قلب صادق کے نام مکمل اظہار کے ساتھ حضرت میر عنیس رحمت اللہ نے کہ ایک ایسا بند ہے جسے ہم نقش کر لیں یوں لگتا ہے کہ میر عنیس نے ان کے جیسے اور ان کے لیے عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں ہم سب سے جو تھے عفضل و آلہ وہ کہاں ہیں جو نور و خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں پیدا ہوئی جن کے لیے یہ دنیا وہ کہاں ہیں زندہ ہے وہ جو موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے سب 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 جناب استفال حافظ کر گئے جو تکسیب لائے اور ڈاکٹر مولانا اکراب ساجق مہدون کرادی اکراب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قال رسول اللہ نمدینة علم وعلی بابها مومنین آپ نے ظاہر مووی بھی دیکھی ہے اور عباس بھائی نے مقالہ بیش کیا جو ما شاءاللہ چیز کور کر دیا ہے میرا جو تقریر کا جو ایسی اصول جو ایسی اصول جس پر وہ پابند تھے اور جو لوگ اصولوں پابند رہے ان کے کامیابی ان کو ہوئی وہ پانچ اصولتے ہیں ان کے موٹے 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 ایک اصول بہت سارے ہیں یعنی پانچ اصول ایک تو یہ تھا کہ وقت قدر ہمیشہ وقت قدر کرتے تھے وہ دوسرا نظم اور ضبط تیسرا اتحاد بین الانسان اور چوتھا ان کا ایڈوکیشن اور پانچوں ان کا یونٹی یہ پانچ ان کے موٹف تھے اپنی ہر تقریر کے اندر وہ یہی ذکر کرتے تھے مجالس پڑھنا ممبر کا حاصل کرنا وہ تو آپ کو کتنے بھی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس چیز کی ضرورت ہے اس کو بیان کیا جائے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ہاں جہالت ہے تو انہوں نے ایڈوکیشن کو ہمیشہ اپنا سرنامہ کلام پیچ کیا جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے غربت ہے ہمیشہ انہوں نے غربت کو ختم کرنے کی بات کی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں اتحاد نہیں ہے انہوں نے اتحاد کی کوشش کی چاہے کہ وہ آپس میں ہو سنی شیعہ میں ہو ہندو و مسلمانوں میں ہو سکھوں مسلمانوں میں ہو یہ یہودیوں کسی میں بھی ہو ہمیشہ اتحاد کے بانی رہے نیو یورک میں جب وہ تشریف لائے کیونکہ یہاں پر بہت سے اتفاق سے کوئی لوگ نہیں آئے جو سمانے یہاں آئے کرتے تھے نیو یورک میں آئے ان کی سب سے پہلے دوستی جو نیو یورک میں ہوئی وہ ہوئی مولانا نسیم صاحب سے مولانا نسیم صاحب جو تھے وہ جماعت اسلامی کے ہٹتے یہاں پر اور آپ کو جو اسلام کی پتا ہے وہ یہاں پر آئے تو ہمیشہ ان کے ساتھ مجلس میں ہمیشہ وہ آئے کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایسے مزاق مزاق میں قلب حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ یہاں آتے ہیں آپ کے آپ کو اس لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا انہوں نے کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جوتیاں دیکھتا ہوں لوگوں کی اگر جوتیاں ترسل رکھی ہوئی ہیں تو یہ قوم جو ہے صحیح ہے اگر جوتیاں ایسی رپڑی ہوئی ہیں تو یہ قوم جو ہے وہ ایسی ہے تو یہ مزاق یہ بات ہے دوسرے ایروں کے ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ بڑی دوستی تھی یہی وجہ تھی کہ ہم نے جلسہ کیا تھا داکٹر اسرار احمد اس جلسے میں تشریف لائے تھے اور ان کے کہنے پہ مطلب انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ضرور بلائیے گا تو یہ جو قوالٹیز تھی ان کے اندر وہ عام قوالٹیز میں نہیں تھی ہمارے پاس بہت دفعہ رہے مطلب انہوں کے گھروں میں رہوں گے آج تک میں نے یہ دیکھا نہیں ہے اور ان لوگوں نے بھی نہیں دیکھا یقینا کوئی اگر ان سے ملنے آیا ہے تو وہ ان کو گاڑی تک بٹھانے نہ آیا ہوں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو یہ ان کی خاص اس لیے بتا رہا ہوں یہ اخلاقیات کی ان درجوں پہ تھے وہ آج تک انہوں نے کسی کی برائی نہیں کی آپ کو علم ہوگا کہ مولانا جو تھے وہ مسلم بورڈ کے پرسنوں تھے شیعہ بورڈ گنی تھے وہ اور وہ اختلاف تھا اس سے کہ شیعہ بورڈ نہیں آپ کو مختصر نہیں کر رہا ہم مسلمان ہیں مسلمان بورڈ بننا چاہیے لیکن کیونکہ بھرہ لوگوں نے شیعہ بورڈی بنایا چاہے جائے کہ ان کی ان سے نہیں تھا لیکن آج تک انہوں نے کبھی کسی کو ذکر تنگی کیا ان سے یہ ان کی اخلاق میں مثالیں دی رہا ہوں مختصر تھی بلدہ بہت بورا تقریب نہیں ہو سکتی لیکن مختصر اس کے علاوہ ان میں ایک جو quality تھی وہ شاید کسی میں نہیں ہو سکتی کینا پرور نہیں تھے وہ دل میں رکھتا نہیں تھے اگر اس کا نقصان ان کا ہوتا تھا اس کے بارے میں ذکر تک نہیں کرتے تھے اور وہ لوگ جو قریب سے جانتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ایک صاحب اوہا کرتے ہیں نام لینا ضرورت نہیں چاہت سمجھتا ہوں جو پیسہ ادھر سے در ہوا انہوں نے آج تک لوگوں نے ذکر کیا انہوں نے آج تک ذکر نہیں کیا یہ ایک quality ہر انسان میں نہیں آسکتی ہیں یہ خاص quality ہیں ہمارے مولوی حضرات کیوں نہیں پڑھتے بھئی جو وہ پڑھتے تھے ویسے قلب ہے آپ صاحب سے بہت اچھے آدمی ہیں اچھا آدمی کیا کرے گا اگر اس کے حصول کو آپ اپنائیں گے نہیں یہی تو مسئلہ ہمارے ساتھ کے حضر علی کی باتیں کرتے ہیں ممبر سے ہر آدمی ایسی سی باتیں کرتا ہے کہ بتا نہیں وہ آج وہاں ہوتا تو کیا کرتا وہ لیکن کبھی عمل کی بات نہیں کی کسی نے جو عمل کی بات کرتا ہے کیوں کہ وہاوہ چاہیے ان کو اور بابا کب ملے گی جب آپ پبلک کی بات کریں گے قلب ہے صادق کے مجلس میں بابا نہیں ہو کرتی تھی ہم نے آج تک کبھی نعرہ لگا دیکھا نہیں تھا کسی کو نہ ہم کوئی شکایت تھی کہ کوئی نعرہ لگاتا ہے ہمارے مجلس میں لیکن ان کا مشن تھا مشن یہی تھا کہ قوم کی اصلاح ہو یہ مشن تھا کس طرح اصلاح ہو تعلیم کے ساتھ میں تعلیم تھا اگر تعلیم آپ کے پاس ہو جائے تو آپ کی غربت سب ختم ہو جاتی ہے آپ کی بدل جاتی ہے لیکن ہمارے کسی عالم نے کسی بھی ہمارے یہ قدیب قوم ہے یہ کہ ہمیشہ مردے کی پرسس کرتی زندگی کی پر تعریف نہیں کرتی ان کے دو خیالت ہیں ان کا دیکھیں یہ ویجن ہے ویجن ہے اس سے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رمضان میں اعلان کر دو کہ چاند عید کب ہوگی اور بقر عید کب ہوگی کسی عالم میں ہمتہ کر کے دکھائے ہو انہوں نے اعلان کیا یہ ویجنری تھی ان کی اس کے بعد کیا کسی مرجہ نے کہا کہ غلط کیا انہوں نے کہ کسی مرجہ نے ان سے ملے نہیں یا کہہ دیا یہ کافر ہیں یا یہ مذہب سے پلٹے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہوا یہ تو ویجنری ہے آپ ویجن تو دکھائیں لوگوں کو اگر آپ دکھائیں نہیں رہے تو کریں گے یہ ڈاکٹر کلب سادق کی بات تھی دنیا پورے مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد بابری جب ہوئی کہ یہ ہماری جگہ ہماری جگہ ہے ان کا بیان پڑھ کے دیکھیں کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا اگر مقدمے میں مسلمان جید جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو ہندوں کو دے دی جائے یہ ان کا ایک ویجن تھا جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے انہوں نے کہا انہوں نے اور تین چار باتیں اور بھی جو بہت مشہور ہوئیں کہ طلاق کے بارے میں انہوں نے طلاق کے بارے میں تین طلاقوں کے اس بورڈ میں بھی تھے اس بورڈ کے مخالفت کی انہوں نے بھری میٹنگ بھی یہ کہا کہ میں پورے ورڈ کی مخالفت کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ تین طلاق جو ہی غلط ہیں اور بعد میں ثابت ہوا کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ بات بلکل اصل تھی بات یہ کہ آپ سٹیپ لے کے دکھائیں تو صحیح اللہ پر یقین کیا ہے آپ کو رسول پر یقین کیا ہے جو رسول کی بات کو آگے نہیں بڑھا سکتے آپ وہ رسول جو مقارم اخلاق ہے ہماری قوم کے اندر یہاں پر اتنی لوگ آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں جو اخلاق کی کمی ہیں اس کو کیوں نہیں بولا کرتے اس لوگ اگلیک کیوں نہیں کرتے اس کو کیوں نہیں کرتے اس کے اوپر کہ ہمارے اخلاق کی کمی ہیں رسول اللہ کے اخلاق مقارم الاخلاق ہیں اگر ہمارے لوگوں کو ہر مجلس میں دس مرتبہ سنایا یا ایکی چیز کہ اثر نہیں ہوگا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اثر تو ہوگا نا لیکن بات دسل یہ ہے اور جب وہ مر گئے تو یہ تھے اور وہ تھے یہ اور جب چلو ٹھیک ہے اب مان لیا اگر کیوں مرے تھے بھئی اپنے اصول میں مرے تھے اصول کام تھا ان کا دنیا آج کیوں پسند کر رہی ہے ان کو انڈیا کا ہائی ایس ریوارٹ ملے آرتان ان کو جسی کو نہیں ملاشتا کیوں ملا ان کو وہ بھی تو ہماری طرح مطلب پیدا تو علماء کے گھر میں ہو بھی تھے نا اور بھی ان کے بھائی بھی دیشت تھا لیکن ان کی ایک الگ بات تھی جو انہوں نے بات ایک الگ کر دی ہم کو چاہیے یہ اگر یہ میں پانچ اصول میں سے ایک اصول ہے ہم نے ہمارے رضا بھائی نے کا بات تصل یہ ہم یہ کیوں کریں کہ ہزار آدمی لے کے جائیں اگر آپ کے پاس ایک آدمی بکر آپ کی استطاعت ایک آدمی کی ہے اب ایک آدمی کو پڑھائی ہے اللہ کے یہاں کونٹیٹی دیکھیا تو کوالٹی دیکھی جاتی ہے اگر آج ہم نے یہ سنٹر بنایا اس سنٹر کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اصلاح ہو کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو ہماری کمزوری ہے یا کمیٹی کی کمزوری ہے کمیٹی ہم کو چلائیں گے ہم کمیٹی کو چلائیں گے عالم کا کام یہ ہے کمیٹی کو چلائیں یہی بات تھی کہ نائینٹین ڈیٹی تری میرے اپنا نسیر صاحب کا شاید ہو یا رضا کو جاد ہو کہ ایٹی تری گندہ جب جلدی اس لئے بھولنے تھا کہ ٹائم اتنا کہ مختصر میٹنگ ہوئی تھی یہاں اس میٹرنگ کے اندر یہ اتحاد جو توحید المسلمین کا جو ٹرسٹ بنایا تھا اس کی بنیاد رکھی گئی تھی یہاں سے اور ایک بات بتا دوں آپ کو میں کہا رہا ہوں جو آپ کو شہر پتا نہ ہو قلب سادق نے آج تک کسی چندہ نہیں مانگا پتا آپ کو یہ ہے یہ ریکارڈ ہے ان کا کسی چندہ نہیں مانگا ان لوگوں نے خود دیا یہاں جب آئے مجلس پڑھنے کے لئے انہوں نے یہ دیکھی ہماری لکاوی یہاں پر تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے اس طرح میں کہ کیوں ہوں کہ تو اس لئے کر لے رہے ہیں کہ لوگ دو دے انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے مسجدوں کو وہ امبانوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جو دین آپ کام کریں گے لوگ خود دیں گے آپ کو بات تو یہ ہے لیکن ہمارے یہ ہے کہ یقین ہو تو بات ہونا آج تو بات یہ ہے کہ مجلس پڑھ گئے جاتے ہیں ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ دوبارہ پڑھا ہے نمبر ایک لوگ خوش ہوئے کے نہیں ہوئے پھر کچھ آتا کہ لوگ خوش ہوئے بھائی لوگ خوش ہوئے اللہ خوش ہوئے آپ سے اگر لوگوں کو خوش کرنا ہے تو پھر ہماری جو ہے وہ چلتی رہ گی اس طرح سے لڑائیاں چلتی رہیں گی جگڑے چلتے رہیں گے ایک دوسرے گالی گلو چلتی رہ گی کیونکہ ہم تو وہ چاہتے ہیں ہم خوش ہوں گے ہمیسی میں کچھ ہیں کہ آج تک کوئی کام کسی بھی جگہ پہ نہیں ہو رہا اس طرح ہونا چاہیے مولانا کے پاس ایک ایڈوانٹیج بھی تھا کہ عالم تھے وہ عالم کا ایڈوانٹیج ہے کہ ممبر اس کے پاس ہوتا ہے ممبر کی بڑی طاقت ہے لیکن ممبر کو طاقت کو استعمال کرنا آنا چاہیے اگر وہی عالم تھا وہی مولوی تھا جو ملسہ پڑھنے یہیں آیا تھا ہمارے پاس اوپر سے نہیں آیا تھا آج اگر جا کے آپ دیکھیں مہا پر آج جا کے دیکھیں مہا پر اتنا بڑا ٹرسٹ ٹی اینٹی جو انہوں نے بنایا ہے جو ان کا وہ یونٹی میں خود گیاں وہاں دیکھنے کے لیے اتنی بڑی مسجد ہے اس کے ساتھ بہت بڑا ہے بہت بڑا اور ایکٹیو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہ کیا ایکٹیو ہے ہمارے بلڈنگ بنایا کتنے کی دو ملین ڈالر کی کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ اس بات جمعیرات کو دو لوگ کا نماز اور جمعے کے دو لوگ کا نماز ہوتی اس کے بعد چھٹی اللہ اللہ خرص اللہ اور اگر جمع لوگ زیادہ جمع ہو جانا جھگڑا ہو جاتا ہے بس یہ ہے ہمارا ٹوٹل جو ہمارا مقصد اگر یہی مقصد ہے تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد جو ہے ناکامی ہے نا ہماری تو ہم کسی کو کولین کیوں کہ ہم خود ناکام ہیں اور ناکام کیوں ہیں جو ظاہب اختیار ہے وہ ناکام ہیں جو پبلک بچاری کیا ہے پبلک تو وہ یہ آج نارے لگاتی ہے شہنشاہ کے کنارہ لگائی ہے خمینی کے وہی پبلک تھی وہ ایرانی تو پبلک کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے تو بات یہ کہ یہ جو یہ مسائل ہیں وہ اسی طرح مسائل کھڑے ہوتے اگر ہم سنسیریٹی کے طور پر آج ڈاکٹر قلبہ صادق کو تحسین قابل تحسین ہے ہم کو عزت کرنا چاہتے ہم ان کی لگیسی کو قائم کرنا چاہتے تو وہی ادارے جو انہوں نے بنائے وہ سکول کے اندر صبح بچے پڑھتے ہیں بارہ بیس در ایک بیس در جو بھی ٹائم ان کو اس کے بعد دوسرے بچے پڑھتے ہیں چار بیس در تھرڈ میں کیا ہوتا کہ پھر اس کا وہ ایک چلتا ہے ان کا ٹکنالوجی کالیج کہ لیں یا ان کو آپ ورک کہ لیں جو بھی ٹکنیک کہ لیں وہ چلتا ہے اس کے بعد رات کو لاو سکول وغیرہ چلتے ایک ایک ہی جمبے اتنا وہاں ہو رہا ہے ای آر اے جو ہاسپٹل بنائے ان کو مولانا کہ اس میں بورڈ میں ہے اور اس کے اندر اس میں ملدخل ہے ان کی آج دیکھے کتنا انہوں نے یہ دیکھے یہ ویژن ہے ہاسپٹل بنائے ہوگا نہیں بنائے ہوگا ویژن یہ ہے کہ ان کو کوئی سامان باہر سے نہیں آتا سارا سامان ہم ہی پیدا کرتے ہیں اس کے ساتھ تو یہ چیزیں جب تک ہمارے علماء اکرام وہ لوگ جو اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ لوگوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں کریں گے تو یقیناً قوم کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی قلب سادق آج ہم میں نہیں ہیں جقیناً جو انسان آیا ہے اس کو جانا ہے کوئی وہ تو ہے نہیں لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے نا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو اصول ہیں ان کے جو آسان اصول جو ہم اپنا سکتے ہیں ان کو سنسیریٹی اپنا ہے میں بس آخری بات میں ان سے ملا جا کے لکنو میں جب وہ لیلی سے آپس آئے بس مختصر بات کیا کیا اسی وقت وہ آئیت ہیں وہاں سے آپریشن بات ہیں ان کو آپ یقین کریں یہ آپ باڑے میں غلط بولنی ضرورت نہیں مجھے مجھے ملنے کا نہیں نام کہ انہوں نے ڈیرڑ گھنٹہ مجھ سے بات کی اور ڈیرڑ گھنٹے کے اندر سے انہوں نے صرف جو بات کی وہ تعلیم کی بات کی کوش بات نہیں کی انہوں نے خوشکبری ہے میں جا رہا ہوں لیکن خوشکبری یہ ہے کہ میرے جتنے بچے جو بچارے اُس میں تھے سیکنڈ سیشن ہوتا ہے انہوں کا وہ بچے ہوتا ہیں جو فری پڑھتے ہیں مٹریکس وہ غریب ہوتا ہے اکانومکلیج ان کا تو ان کے بچوں میں انہوں نے چار بچے نے ٹاپ کیا نسل تو ان کو یہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں جو بڑے مالدار کے بچے ہیں یا پڑھے لیکن جن کے پیسے والوں کے بچے ہیں وہ پڑھے نہ پڑھیں وہ فرق نہیں پڑھتا لیکن غریب کا بچہ پڑھ کے بڑا ہو جائے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی اور انما سے کہا کہ آپ ایسا ہی کریں کہ آپ جا کے وہاں پر تعلیم کے اوپر عام کریں اس کو ہر جگہ پر یہاں پر بھی وہاں پر بھی ہے کہ جہاں پر بھی نہیں یہاں پر یہاں بھی تعلیم امام کے ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملے گا ہم نے اگر ذکر کیا امام کا امام کا درجہ بڑھ جائے گا کیا امام ہمارے درجے سے اگر ہم کچھ پروف کر دیں گے پوائنٹ بنا دیں گے پوائنٹ سے کیا بنے گا پوائنٹ سے کچھ نہیں بنے گا بنے گا اس سے بنے گا جب ان کی باتوں پر عمل کریں گے علی ابن بطالی حکومت کرتے تھے حکومت رات کرتے تھے اور رات کو وہ لوگوں گھروں میں جا کے سامان رہویا کرتے تھے جب ان کو زخمی ہوا ہے تو سب بچے دودھ لے گا ہے ان کے لئے کیوں کہ وہ سب کے لئے دودھ لے کے جائے کرتے تھے جب تک ہمارے گندر ہمارے سپیکرز میں یہ کوالٹی نہیں پیدا ہوگی کہ وقت کی ضرورت کی بات کی جائے ضرورت کیا اب مجھے بس آخری اس لئے کہ یہ بات بہت ضروری ہے شیخ زکر زکر انام کو اس کو نہیں معلوم گا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا کسی کو معلوم ہے کیا کیا انہوں نے مجھے نیجیری میں کس طرح مسلم شیعہ بنائے انہوں نے شاید بہت کم لوگوں معلوم ہوگا نیجیری میں یہ ہے ضرورت کی بات ضرورت کی بات مساءل دی رہا ہوں وہ گائے تنوجیری کے اندر جلوس نکلا کتنم لگ ہے apart ایک آدمی نے کیسے کر دیا شیعہ لوگوں کو بجن تھا ان میں انہوں نے کیا کیا جانا میبانا آپ کو مساءل دی رہا ہوں انھیوں نے نیو یوک میں ہوں خود کر سکتے ہیں اپلائے کے یہاں پر کیا چاہیے ان کو نیو یورک کی بہت بڑی عبادی ہے اس عبادی کو چینل ٹرم آن کر سکتے ہیں لیکن حمد چاہیے ویجن چاہیے اور ایک آدمی چاہیے جو اس کو چلا سکے جو اس جگہ پہ ہو جائے اس کو باقی کر سکے شیک زکی نے کہ نایجیریا میں جو پرولم تھا غریب لوگوں کو مشکوگ نہیں ہوتا یہ پہ امریکہ پر رہے ہیں پاکستان مرگین پراٹ اکی آب بے ٹھکی شخص کنگے crystal دینے والا نہیں ہوتا تھا ان کے بچے مر جائے کرتے ہیں ان کے مرد مر جائے کرتے ہیں خون کی قمی کی وجہ سے خون نہیں ملتا تھا لہذا شہی قیق نے کہا کہ غم ساندھے نام کیسے ہم روسن کریں ؟ یہ ان کے ذہن میں ایک چیز آئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پندرہ دس آدمی سے شروع کیا کام انہوں نے زیادہ لوگوں سے دس آدمی صرف دس آدمی دس آدمی نے کام شروع کیا کیا کام شروع کیا انہوں نے اعلان کر دیا گاؤں میں جا کے ہم بلڈ دینے کو تیار ہیں جس کو بلڈ چاہیے فری بلڈ لے جاؤ ان آدمیوں نے کیا کیا بلڈ دس آدمی نے بلڈ دیا اور ان کے چار بچوں کو بچایا اس بلش کے پہلے پہلی مرتبہ جب ان چار بچوں کو بچایا تو آگے ان کے پوچھے کہ بھائی بلڈ کیوں دیا انہوں نے کہا بلڈ ہم نے اس لئے نہیں دیا کہ پیسے کے لئے اس نے کیوں دیا کہ ہم نے اس لئے دیا کہ ہم حسین کے نام پر دیا ان کو صرف دو منٹ لیکچر دیا انہوں نے حسین کے کرتے 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 دس سے بارہ بارہ سے پندر پر کرتے کرتے ملین پانچ سال کے اندر ملین آدمی ہوں گا ان کے پاس ہوں گا کیا بات تھی بات یہ ضرورت کی وقت ہے نا تو اگر ضرورت راکٹر صاحب کا کیا کمال تھا کمال یہ تھا ان کا ضرورت ان کو پتا ہے کہ جہالت ہے یہاں پر اور یہاں پر نائی تفاقی ہے اور یہاں پر تعلیم نہیں ہے انہوں نے چیزوں کو پکڑ لیا ان چیزوں کو اس طرح لے کے چلے جس طرح اپنا بچہ ہوتا ہے جس طرح محبت تھی ان کے چیزوں سے تو اسی طرح سے آج نیو یورک میں جو پرابلم ہو رہا ہے ہمارے علماء اکرام اگر جو بھی یہاں پر ہے مطلب یہ کسی کا نہیں کہہ رہا ہوں نام کسی کا نہیں ہے جو اگر واقعی دل میں درد ہے ان کو قوم کا تو ان کو چاہیے کمر بان لیں اور دیکھیں کیا پرابلم ہے اور کیا سولوشن اس کا اگر آج یہ کریں گے تو آپ کو فکر کے ضرورت نہیں ہے آپ اللہ تعالی کے حضور صرف رو ہوں گے اور یہاں یہ نعرے باروں کو کوئی فائل ویلیو نہیں ہے نعروں کی یا رسول اللہ کے زمانے میں یہی بات تھی کہ امہ کو لے کے چلے تھے وہ ہر ایک کو بھائی بنا دیا رونے آپ اس میں کہ ہم آج یہاں نیو یورک کی لوگ اتنے جاہل تو نہیں ہیں کہ بھائی بنا سکتے ہیں ان کو لیکن ہماری ضرورت کے تحت اگر ہم کام کریں اور ان اصولوں میں کام کریں جو اصول ہوں اصول کو توڑے نہیں ہوں تو انشاءاللہ فتح ہماری ہونی چاہیے فتح علی کے جاننے ماننے والوں کیوں نہیں چاہیے آج بات یہ ہے کہ علی کے ماننے والوں میں اور علی کے ماننے والوں میں ف اللہ میں فرق نہیں ہے ان کی وہ عادت ہیں جو ان کی عادت ہیں جو ان کے کام ہیں وہ ان کے کام ہیں جس طرح وہ رسوہ ہو رہے ہیں جس طرح وہ پھر یہ ممبر کا فائدہ کیا ہydام کو اس ممبر کا فائدہ یہی ہے کہ اس رسوائی سے بچایا جائے علی کے ماننے والوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ نیو یورک میں جب وہ دیکھیں تو پتہ اللہ کے واقعی یہ علی کے ماننے والے ہیں جب یہ بات پیدا ہو ایک دم پیدا نہیں ہونے والی ہے لیکن دو سے تین سے چار سے پانچ سے پاچốt شروع تو کریں آپ شروع کریں گے تو ہمت بڑے امت ہی ہار جائیں گے تو کچھ ہوگا نہیں چھوٹی کو دیکھیں چھوٹی کرتی کہا ہے دیوار چڑھتی جب جو دیوار پر جاتی ہے تو آہستہ آہستہ چڑھتی ہے گر جاتی بھی چڑھتی ہے گرتی چڑھتی ہے لیکن آخر میں کامیاب ہو ہی جاتی ہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تو بندہ ایک قدم بڑھا ہے اس کی طرف وہ آپ کو خود اپنے گود میں لے لے گا تو میں ڈاکٹر صاحب کے اس شہادت کہلیں ان کے جانا کہلیں ان کے اصولوں پر انشاءاللہ ہم سب لوگ اپنے دائیں اور وہ لوگ جو باثر ہیں وہ اپنے دائیں کچھ کام کریں گے تو انشاءاللہ ان کی روح خوش ہوگی اور یہی ان کی خوشی کا مقصد ان کی زندگی کا یہی تھا زندگی کا مقصد کو پورا کیا جائے تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو مومنین اس طرح کے موسم میں تشریف لائے اور مدلہ تو ضرور ان کے ان اصولوں پر کر جائے اور ہمیرا ہمیشہ اور ہر انسان کا یہ ہونے چاہیے کہ اصول اس کی قوالٹیز میں اس کی عادت میں ان کی جو ان کے لگیسی جو ہے ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد کو آگے بڑھایا تو وہ ہے اصل میں ان کی محبت اور اصل میں وہ ہے ان کی عظمت اسیب کے اندر ہے اور آج انشاءاللہ نیو یوک کے اندر پرولم ہے انس کو پرولم سوف کرنے کے لیے ہم سب کو تہہ ہونا چاہیے یہ نہ ہو کل کو یہ نہ ہو کہ لوگوں میں آم بڑھے معانے میں کترانے لگیں لوگ آم بڑھے معانے گھبارنے لگیں کہ یہ آج پتہ نہیں کس کو کیا ہو جائے کیا پتہ کون سا وہ جنگ جو دال ہو جائے تو یہ چیزیں ختم کرنے کے لیے اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر گزر جائے پانی پر بن لگایا جائے بن لگانے کے لیے وہ لوگ جو سر ممبر پہ ہیں ان کا ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو روکا جائے وقت کے اوپر ایسا نہ ہو کہ کراچ پاکستان کی طرح ہو جائے کہ سنبلنگوں نے قبضہ کر لیا وہ ممبر ہی کوئی نہیں ہے ماں پر تو ایسا اب یہاں بھی ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ وقت آئے کہ لندن میں سنٹر بند ہو چکے اس طرح اور یہاں سنٹر بند ہونے شروع ہو جائے تو پھر کیا کریں گے آپ تو اس سے پہلے کہ یہ چیز پہنچے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے سنٹروں کے اندر کم سکم ان کو یہ تبلیغ کریں کہ یہ اس طرح کا کام جو ہے وہ مذہبی کام نہیں ہے یہ ایک شیطانی کام ہے جس طرح نے بتایا جھگڑا شیطان کے جھگڑا ہوتا ہے اللہ لڑاتا نہیں ہے رسول لڑاتا نہیں ہے علی لڑاتے نہیں ہے اگر علی والے ہیں لڑنا ہی چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محسوس کی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مرسی و خانی کے تشریف نہ ہے جناب محسوس سید بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تازیت پیش کروں گا بہت کامل اعترام شخص جن کو میں پہلے تشریف نہ جانتا ہوں جناب اسکری صاحب کے ساتھ میں لہاں کے ساتھ اور یوم علی جو منایا جاتا تھا تو اس میں میں پیش پیش تھا بہت سی باتیں میں نے وہاں سیکھیں اور جب بھی یوم علی منایا جاتا تھا تو اس میں جہاں بہت سے عالمیزین آتے تھے وہاں پہ حکیم محمد سید بھی آتے تھے یقیناً جو لوگ گئے ہوں گئے یوم علی میں انہوں نے دیکھا ہوگا اور حکیم محمد سید نے ان سے بہت کچھ سیکھا یہاں تک یہ جو کالیج کھلا ہے جو یونیورسٹی بنائی گئی ہے حمدہ یونیورسٹی اگر آپ لوگ وہاں جا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو نحجہ بلاغہ بھی ملے گی صحیفہ کاملہ بھی ملے گی اور تمام وہ علوم کی کتابیں جو ہمارے اہلِ بیعت نے لکھی ہیں جو حضرت رسولِ خدا کی جو جو تب پہ نبوت پہ جو کتاب ہیں وہ وہاں پہ مستیاب ہوتی ہیں یہ صرف فیض تھا جناب قلب سادی صاحب نے جو وہاں پہ یوم علی میں تقریح کی گئی اور وہاں پہ انہوں نے اس سے اثر انداز ہوا میں یہاں پہ صرف ایک بات کرنے چاہوں گا اور یہ واقعہ ہے یہ بلکل سچا واقعہ ہے جو کہ میں نے ابھی کتاب میں پڑھا تو اس سسلے میں میں بہت مختصر یہ بات کروں گا واقعہ یہ ہے کہ ایک گروہ تھا تو اس کا جو چیلہ تھا یعنی جو اس کا شاگر تھا اس نے کہا کہ میں کچھ آپ مجھے بتائیے کہ میں فیض حاصل کرنا چاہتا ہوں میں کچھ ایسٹرمنٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا تمہیں سادہ سے طریقہ بتاتا ہوں تمہیں چلا کرنا پڑے گا کہ میں وہ کیسے ہوگا اس نے کہا کہ تمہیں ایک گاؤں میں جانا پڑے گا اور گاؤں میں جا کے صرف تمہیں حمد باری طالعہ کرنا ہے تمہیں خدا کا نام لینا ہے اور اس سے اور تک میں یہ پندہ دن تک یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا یہ بلکل سچا واقع ہے اور مختلف کتابوں کا بھی کوڑ کیا ہے اس میں تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گا لیکن کیا میں وہ پلٹس حاصل کر سکتا ہوں جو تمہیں چاہتا ہوں کہ ہاں بلکل حاصل کر سکتے ہو لیکن تمہیں مشکلات سہنا پڑیں گی کیا مشکلات سہنا پڑیں گی کہ جب تم وہاں جاؤ گے وہ سہرہ میں جاؤ گے جو عبادت کرو گے تو وہاں پہ تمہیں صدی کو بھی برداشت کرنا پڑے گا گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا بھوک کو بھی برداشت کرنا پڑے گا تمہیں ہر چیز برداشت کرنا پڑے گی تم جس کے لئے تیار ہو اس نے کہاں میں اس جس کے لئے تیار ہوں میں جاؤ گا بہرحال وہ جو ان کے گروہ تھے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن میری تمہاری یہ آخری ملاقات ہے اس کے بعد مجھ سے نہیں ملاقات ہو پائے گی ٹھیک ہے وہ چلا گیا ان کا جو شاگرتہ وہ چلا گیا اور جا کے وہ اس نے چلہ کھینچا ہے چلا سے کیا ملاقات ہے ہم لوگ کہتے ہیں چلا کھینچا ہے ہم لوگ جو روزہ رکھتے ہیں تیس دن تک وہ بھی چلا ہے وہ بھی عبادت ہے تیس دن کے بعد اس کا ہمیں ریزرٹ ملتا ہے اس نے جو چلا کھینچا وہ وہاں پر جو عبادت کی جس طرح سے عبادت کی اس کو بھوک نہیں لگی اور وہ جو کھانا لے کے گیا تھا وہ کچھ دن پر ختم ہو گیا اس کے بعد کچھ نہیں تھا سعجی کا بھی احساس ہوا گرمی کا بھی احساس ہوا بہارہ جب اس کا وہ کمپلیٹ ہو گیا پیڑیٹ تو اس نے جو گروہ تھا دنکرستاد تھا جو عالم الدین جو تھا اس نے کہا تھا اس کے بعد جب تم یہ ختم کر لینا تو ایک پٹنگھنڈی ملے گی ایک راستہ ملے گا مہا پر تم روانہ ہو جانا دوسرے گاؤں کے طرف اس نے ٹھیک ہے وہ بھوک سے ندھار ہو کے جانے لگا چلدے چلدے اس کو ایک شخص نے جایا اور اس نے کہا کہ بھائی تم تمہاری کیا حالت ہو رہی ہے تم بھوک سے ندھار ہو رہے ہیں تم کیا چاہتے ہو کیا چیز چاہیے ہیں کہ لے یہ جو میں نے عمل کیا ہے میں نے اس لیے عمل کیا ہے کہ میں علم حاصل کر سکھوں کہ لے ہاں تمہیں علم ملے گا وہ اصل میں جو جو شخص ملے تھا وہ انسان نہیں تھا وہ پرشتے کی شکل میں آیا تھا اس نے تمہیں علم ملے گا جو جس داس سے بھی جاننا چاہو چلے جائے جاؤں جب وہ چلتے جلتے دوسرے گاؤں پہنچتا ہے وہ در اتنا بھوک سے ندھار ہو رہا تھا کہ ایک دروازہ اس نے کھڑایا ہے وہاں پر کچھ لو اندر بیٹھے میں سے جیسے ہی دروازہ کھڑا ہے جس نے دروازہ کھولا ہے وہ دھرام سے نیچے گر پڑا ہے بھوک کے ہمارے بری حالت ہو رہی تھی اس نے بتایا کہ میں بھوکا ہوں اور میں اس طرح سے آیا ہوں کہنا کوئی بات نہیں آپ یہاں بیٹھئے ہم آپ کو کھانا دیں گے ہم آپ کو لہنے کے لیے ابھی جنگہ دیں گے آپ اس وقت جب آپ سہت رہا ہو جائیں گے تو آپ چلے جائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے کھانا دیا گیا اس کو کھانا مل گیا اس کو سردی ہو رہی تھی تو اس میں ان کو لحاب دے گیا سونے کے لیے جنگہ دی گئی بہرحال وقت گزرتا گیا یاد کا وقت تھا تو اس نے آوازیں آنا شروع ہوئی ان کا جو سرداد تھا یہ بالکل سچی واقعہ ہے میں کتاب کا ریفرنس بھی دے سکتا ہوں آپ کو وہاں کا جو سرداد تھا اس کے بیٹے کی طبیحہ ہو گئی تھی اور تمام ڈاکٹر تمام حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ بچہ جو ہے وہ چند دن کا مہمار ہے اس کے بعد مہتم ہو جائے گا جیسے ہی اس نے یہ آواز سنی اس نے کہا ہوا کہنے ہمارے سرداد ہماریاں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوشش بیمار پاتا ہے تو یہاں پھر جو بھی شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے بچہ بیمارے اس کے لیے دعا کریں جیسے یہاں پھر امام بارکاو میں دعا کی جاتی ہے تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا قبول کی ہو جاتی ہے کہ میں اس کا علاج بتاؤں گا آپ کو اس نے دعا کی اور دعا کرنے بعد اس نے کہا تمہارے گھر کے پاس کوئی جڑی بوٹی ہے وہ جڑی بوٹی کو نکالو اور اس کا آنکھ نکالو اس کو پلا دو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی اس نے کیونکہ علم مانگا تھا وہ علم کے زور سے اس نے دعا کیا کہ جڑی بوٹی ہے اور جڑی بوٹی میں یہ حاصل تھی کہ جب تم اس کو نیچے رکے پلا ہو گئے تو وہ سیدیاب ہو جائے گا اس نے یہی کیا ان کا جو صدرہ تھا اس نے جڑی بوٹی لی اور جب پلایا تو وہ واقعی کچھ دیکھ بات بولنے لگا وہ علم بہت خوش ہوئے کہ آپ کے پاس تو بہت نایات چیز آگئے گی اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ جانے لگا تو اس نے دیکھا کچھ آوازیں آ لی ہیں جھگڑے کے آپس میں تو اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے یہ آپس میں لوگ لڑ جھگڑ کر رہے ہیں کہ لئے یہ دو قومیں ہیں دو سردار ہیں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں جو جیت جاتا ہے تو وہ اس پر قبضہ کر دیتا ہے اگر کوئی اچھا ہر بار اسمال کرتا ہے تو وہ پھر اس کا قبضہ ہو جاتا ہے اس نے کہا اچھا میں اس کا حل میں بتاتا ہوں بہارہ اس نے اپنے انٹ کے زور سے بتایا کہ اگر تم یہ فلان کام کرو سردار سے کھا تو تمہیں انشاءاللہ تم جیت جاؤ گے جو مارکہ تم نے ادا کیا ہے اس پر تم جیت جاؤ گے تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ بتاتا ہے تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ جو سردار جس کا بچہ بیمار ہو گیا تھا وہ جیت جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اس کو پھر کہتا ہے کہ آپ ہمارے آپ جب اتنا علم رکھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھی کام کریں باہر اس کو اپنے مشیر بنا لیتا ہے سردار وہ مشیر کی حسد سے وہ میں رہنے لگتا ہے مقصد میرا یہ کہانی سنانے کے یہ تھا کہ علم جو ہے عنوان بسری جیسا شخص جنہوں نے امام جعفر شادی علیہ السلام سے کہا تھا میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ علم قلب پہ نازل ہوتا ہے جہاں سے ہم جب کہتے ہیں کہ فلانا علم علم فلانا شخص علم حاصل کر رہا ہے تو جب تک قلب نہیں صاف ہوگا جب تک قلب نہیں شفاف ہوگا جیسے ابھی استفاد ناکوی صاحب نے بھی بات کی اور جب تو پھر اس وقت ہے علم نازل نہیں ہو سکتا اور جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ کام ہر وہ کل سکتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے لہٰذا علم کی دولت ایسی ہے اور جو قلب سادق صاحب کا جو میسیج ہے وہ بھی علم کے اوپر ہیں قدم قدم پہ علم کے میں جناب اسکری صاحب کی آیاں پہ قلب سادق صاحب رہے تھے تو وہ اکثر ہے ایسا ہوتا تھا میں ان کے بعد جاتا تھا قلب سادق صاحب رہے تھے کہ یومی علی کا پرگام تھا اور یومی علی کے پرگام میں میں بھی شامل تھا کیونکہ میں یومی حسین میں جوان شیگٹی گئے سے وہ شامل تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ ہمارا جب یوم حسین ہوگا تو یہ بھی ہمارے اس میں شامل ہو جائیں گے بہرحال ان سے یہی بات ہوتی تھی اور ہر دفعہ جو گفتگو ہوئی اور جو میں نے ان کو دیکھا ہے وہ ہمیشہ وہ کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو جب بھی دیکھا کتابیں پڑھ رہے تھے لیکن اب آج کا محول یہ ہو گیا ہے کہ ہم کتابوں سے بہت دور ہوتا چلے آ رہے ہیں ہم ہمارے اس طرح نکوین نے اپنے والے کجم انتقال ہوا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں لائی بیری بناوں گا اور لائی بیری بنا کے کتابیں پڑھ کریں گے لیکن افسوس ہے کہ کسی نے ایک کتاب بھی وہاں سے نہیں اٹھانے کی ضرمت کی وہ لائی بیری ویسائی پڑھ پڑھی آتی ہے آخر کیوں کیا ہمیں وہ شعور نہیں ہیں کہ ہم وہ علم حاصل نہیں کرنے چاہتے جس کے لئے ہم یہ کہتے پڑھتے ہیں کہ ہم علم ندونی کے ماننے والے ہیں کہ واقعی علم ندونی کے ماننے والے ہوتے ہیں کہ ہم نے کتابوں کو بالائے طاق لگ دیا ہے جہاں تک یہ قلب آخری بات کہہ کے ہتم کروں گا جنابِ قلبِ صادق نہ صرف نفیس انسان تھے اور اقصر وہ ایسی باتیں کہتے تھے بہت مزاقی اقسم کی دید کے دوسرے لوگ خوش ہو جاتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ آپ کا نام قلبِ صادق ہے اور ایک اور مولانا ہے ان کا نام ہے صادق حسن تو آپ میں ان میں کیا پاک ہے اگر کسی مولانا سے کہا جائے کہ آپ میں ان میں کیا پاک ہے تو وہ کچھ اور جواب دیتے ہیں لیکن انہوں نے اتنا خوبصورت جواب دیا کہ لوگ حسنے لگے انہوں نے کہا کہ میں بشیرہ ہوں وہ نظیرہ ہیں وہ درانے والے ہیں اور میں بھی ہوئی بات بیان کرتا ہوں لیکن میں ان کو اس طرح سے اس طرح سے ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جب کبستان جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹا آیا اور وہ وہ مات وہ سیگرہ پینے کے بہتر آجی تھے جو ان کا انتغال ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا نے وصیت کی تھی کہ سیگرہ اس میں لکھ دینا تابوت میں مید تو سیگرہ لکھ دی گئی تو یہ کلب سادھے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو کلب سادھے کہنے لگے کہ سیگرہ کے ساتھ مادشس بھی لکھ دینا ہو سکتا ہے ان کو مادشس کی ضرورت پڑھے گی کہ کہاں جاتے پڑھیں گے یہ ایسے 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 مزیف کرتے تھے اور اس سے آدمی بہت خوش ہوتا تھا ایک دہاں ایسے ہی ہوا کہ باتیں ہو رہی تھی کہ کلب سادھے کہاں میں اپنی بیوی سے بہت رہتا ہوں کیونکہ ہر انسان اپنی ہر نیک انسان اپنی بیوی سے رہتا ہے تو ایک کارس اکرین لگے کہ میں اپنی بیوی سے نہیں رہتا میں تو بہتکل نارمل رہتا ہوں اگر میں نے یہ کہا تھا ہر نیک انسان جو ہے اپنی بیوی سے رہتا ہے ہاں اتنی چھوٹی سی بات تھی لیکن اس بات میں کتنی چیزیں پرہاں تھی ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگ یہاں دعویت بہت کرتے ہیں یہاں کے تقریبیں بہت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں یہ کرنا چاہئے کہ کبھی ہم نے سوچا کہ واقعی ہم نے یہ کیا نہیں کیا میں جوائن سکرٹی میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو میں جوائن سکرٹی تھا وہاں پر جو میں حسین کمیٹی میں میں ان کو لے کے بھی گیا لیکن میں نے یہاں کوشش کی کہ یہاں پر جو میں حسین ہونا چاہیے لیکن میری قسمت دی خلاب ہے کوئی سننے والے ہی نہیں ہیں تو پھر میں حاموش ہوگا رہ گیا پھر اب مجھے موقع ملا کہ میں جو کچھ میں سکھا ہے میری عمر ستنہ سال سے زیادہ ہو گئی اکتنہ سال ہو گئی ہے میری عمر پتہ نہیں کس وقت میری آنکھیں بن ہو جائیں جو کچھ میں نے سکھا ہے وہ میں کس طرح سے دوسروں کا پہلاؤ تو میں نے میڈیا کا سکھا لیا ابھی بھی ابھی ایک جنگہ میں ریکارڈنگ کروا کے آ رہا ہوں کہنے کی بات نہیں ہے لیکن نہیں میرا ذکر نہیں میں یہ میں بتا رہا ہوں یہ ختم کروں آخری آخری جملے پر ختم کروں نہیں پاننا نہیں ہے مجھے نہیں پاننا بسہ یہ بسہ یہ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عملی طور پر اگر ہم واقعی یہ سنچتے ہیں کہ واقعی انہوں نے اتنے اہم کام کی ہیں تو عملی طور پر مجھے مجھے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے ایسے کام کرنا ہے کہ عملی طور پر وہ کام کیا جائیں تاکہ لوگ مرنے کے بعد مجھے بھی یہ لکھیں شکریہ خدا حافظ مجھے پہنی ہے مجھے پہنی ہے مجھے پہنی ہے جو ہو مجھے پہنی ہے ہمارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری باز بلندر صلوات ایک قطع اور ایک ناکے کچھ شیر کہ ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا ہر تیر حرملا تیرا بیکار جائے گا پوتا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا اور جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں جاتا ہے کس کے ساتھ بھلا کون قبر میں خاک شفا کے ساتھ ازادار جائے گا درود بیجے محمد زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے زندگی کا بھروسہ نہیں ذکر حیدر کیا کیجئے آقبت بھی سبر جائے گی یہ فریضہ ادا کیجئے اور لاکھ سجدے کیے جائے پھر بھی بخشش نہ ہو پائے گی یہ محمد کا فرمان ہے ان کے گھر سے وفا کیجئے اور مر بھی جائے تو مرتے نہیں ہم تو کسرت سے ڈرتے نہیں کفر ہے اگر ویلائے علی ہم کو کافر کہا کیجئے کفر ہے اگر ویلائے علی ہم کو کافر کہا کیجئے اور بغزِ حیدر ہے بغزِ نبی یہ نجاست ہے سب سے بڑی بغزِ حیدر ہے بغزِ نبی یہ نجاست ہے سب سے بڑی جو علی سے اداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے جو علی سے اداوت رکھے دور اس سے رہا کیجئے جو علی جیے اللہ علی جیے اثر انگیز لہجے اور اثر انگیز شخصیت کے مالک جناب سید قلب سادق نقوی ابن سید قلب حسین نقوی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی روح کو ارسال کریں موسیقی 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 ہندے نکوسیر پہنچی جو قید خانے میں ہندے نکوسیر دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے قریب در روتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے سر ہاتھوں سے دل پکر کے پکاری وہ نوہگر دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں تپ میں بھی اس غریب کی بیڑی کٹی نہیں آنسو بہا کے شانہ ہلا یا جو چند بار ایک بار غش سے چونک کے بولا نہیں فوزار بے کسک کیوں جگاتی ہے امہ پسر نسار کیا جاں بلب ہوا کوئی معصوم دل فگار پیدا ہوئے ہیں عشق بہانے کے واسطے اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے وہ بولی سب کی خیر ہے اے زار و ناتما میں ہوں کنیز آپ کی مادر نہیں یہاں مشتا کے دید آئی ہوں زندہ کے درمیاں اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زما عشق میں شریف کیا ہے کہا سوگوار ہے پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار ہے پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار ہے پوچھا کہاں لٹے ہو کہا حق کی راہ میں پوچھا یہ کب کہا کہ مہر رم کے ماہ میں پوچھا یہ کیوں کہا کہ مہر بو کی چاہ میں پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتل گاہ میں پوچھا جو گھر تو رو کے کہا قید خانہ ہے پوچھا غزہ میں کیا ہے کہا تازیہ نہ ہے پوچھا غزہ میں کیا ہے کہا تازیہ نہ ہے یہ کہہ کے غش ہوا جو وہ بیماروں نہ توا روتی ہوئی وہاں سے بڑھی ہندے خستا جا زانوں پہ سردھرے ہوئے بیٹھی تھی بی بیاں تسلیم کر کے خاک پہ بیٹھی وہ قدردہ بولی جفا پسند نہیں حق پسند ہوں کچھ درد دل سناؤ کے میں درد مند ہوں تم لوگ قید ہو کے جب آئے تھے ننگ سر دیکھے تھے میں نے آنکھ سے دو سر لہو میں تر ایک فرق میں خدا کی تجل لی تھی جلوہ گر تھی دوسرے میں شان محمد کی سربسر اس دم سے ازتراب میں یہ دل منول ہے بانوں کا ایک لال شبیح ہے رسول ہے بانوں کا ایک لال شبیح ہے رسول ہے یہ کہہ کے پھر کنیزوں سے بولی کہ جلد جاؤ جس سر نے میری جان نکالی ہے اس کو لاؤ احمد کی شکل ہے کہ نہیں ان کو بھی دکھاؤ میں غم زدہ ہوں میری مسیبت پہ رحم کھاؤ یہ فکر ہے کہ شاہ کی حالت نہ غیر ہو یا کبریا شبیح ہے پیامبر کی خیر ہو یا کبریا شبیح ہے پیامبر کی خیر ہو یہ سن کے ایک کنیز گئی اٹھ کے جلد تر کچھ دیر بعد آ کے پکاری بچشم تر لائی تھی میں جو فرق رکا خود قریب در شاید یہ وجہ ہو کہ یہاں سب ہے ننگ سر ایسے بھی باوفان نہیں دیکھے زمانے میں آتا نہیں ہجاب سے سر قید خان میں حیران ہو کے کہنے لگی ہند باوفا لوگوں کو ہی بتاؤ کہ یہ ماجرہ ہے کیا کیسی ہیا ہے کیوں نہیں آتا یہ محلکہ ایک دوختر یتیم نے سر پیٹ کر کہا کس سے ہجاب ہے میرے دل کو خبر یہ ہے ہاں میں سمجھ گئی میرے ہم موں کا سر یہ ہے ہندے حزین پکاری کے اے کوئی جلد لاؤ وہ دوسرا جو سر ہے اسی کو اٹھا کے لاؤ بچی سے پھر کہا کہ میں واری ادھر تو آؤ اپنے چچا کا نام و نصب تو ہمیں بتاؤ وہ بولی کیا بتاؤ کہ عالم ہے کیا میرا گھٹتا ہے دمرسان میں بندھا ہے گلا میرا گھٹتا ہے دمرسان میں بندھا ہے گلا میرا یہ ذکر تھا کہ آ گیا خولی تلخ کلام لایا سنان ظلم پہ ایک فرق لالفام زندان شام نور سے روشن ہوا تمام اس سر نے دی ندا میرے بیمار السلام گھبرا کے اہل بیت تو تازیم کو اٹھے سجاد کانپتے ہوئے تسلیم کو اٹھے سجاد کانپتے ہوئے تسلیم کو اٹھے اس سر سے رو کے کہنے لگی ہندے باوفا اے سر تو بولتا ہے تو یہ بھی مجھے بتا کس با خدا کی آل ہے کیا نام ہے تیرا کس باپ کا تلال ہے کس ماں کا لادلا کیا دختر رسول کا لخت جگر ہے تو قربان جاؤں کیا میرے آقا کا سر ہے تو چل آیا کانپ کے یہ سر سرور زمن پیاسا میرا خطاب ہے مقتل میرا وطن نانا میرا رسول ہے بابا ابو الحسن مسموم میرا بھائی ہے قیدی میری بہن احمد کو رونے والی کا لخت جگر ہوں میں بی بی حسین بے قسو بے پر قسر ہوں میں بی بی حسین بے قسو بے پر قسر ہوں میں غش ہو گئی یہ سنتے ہی ہندے نکوسیر زینب سرِ اخی کو پکاری بچش میں تر نام اپنا کیوں بتا دیا شاہِ بحر و بر اس کا نہیں خیال کے زینب ہے ننگ سر پہچان کے مجھے جو چاہ در اڑھائے گی میں بھی تو بنت فاتمہ ہوں شرم آئے گی میں بھی تو بنت فاتمہ ہوں شرم آئے گی موسیقی 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 مومنین اکرام مرہوم کیرو کو شاہد کرنے کے لئے اور مرہوم کے خانوادے کو تسلیت پیش کرنے کے لئے ہم زمانے کی امام کا استغاثہ کرتے ہیں ہمارا زمانے کا امام استغاثہ ہمارا زمانے کا امام ہماری دعاوں کے وسیلے سے مرہوم کی محفرت بھی کروا سکتے ہیں اور ہماری دعاوں کو بھی قبول کرا سکتے ہیں جہاں کہیں بھی ہمیں سن رہے ہوں گے یقیناً اور مرہوم بھی ہمیں سن رہے ہوں گے ہمیں چاہیے ان کے لئے دعا کریں اور دعا ایسی جو دل سے نکل سکے اور دل کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب سید شودہ کے مسائب ہوتے ہیں مومنین نے ایک جملہ پوچھا تھا حضرت زہرہ نے کہ جب میرے بیٹے کو اس طرح پیاسا زبا کیا جائے گا تو حسین پہ گریہ کرنے والا کون ہو تو حضرت رسول نے کہا تب زہرہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے تیرا بیٹا زبا ضرور ہوگا لیکن اللہ قیامتہ ایک قوم کو پیدا کرتا ہے جو تیرے بیٹے پہ گریہ کرتی رہے پس ایک جملہ اس سے آگے کہنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ وہ دعا حضرت زہرہ کا مزداق ہیں اللہ نے پیدا اسی لئے ان کیا کہ آپ حضرت زہرہ کے اوپر حضرت زہرہ کے اوپر حضرت زہرہ کے فرزندان کے اوپر امام معصومین کی شہادت پہ گریہ کر سکیں لیکن مومنین ہمارا ایک اور وظیفہ بھی ہے جو حضرت زہرہ کے بیٹے کا زاکر ہوگا اس زاکر کے اوپر بھی خود جو ہے عزدار حسین گریہ کرتے تو یہ زاکر حسین بھی تھے ان کے اوپر بھی ہم گریہ کرتے ہیں ہم حسین کے اوپر بھی گریہ کرتے ہیں مولا امام علی کے چاہنے والے آپ نے سنا لیکن جملہ تو یہ بھی سنیے کہ امام علی کی بیٹیاں گریہ نہ کر سکیں مولا نے کہا تھا کہ دیکھو میری بیٹیوں گریہ نہ کرنا اتنا آواز نہ آئے کہ کہیم نہ محرم سن لیں تو میں کہوں گا مولا یقینا علی کی بیٹیاں اور ایسا گریہ کریں کہ آواز جو ہے دھرو دیوار سے باہر چلی جائے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضرت زہرہ کو بھی گریہ نہ کرنے دیا وہ گھر کے اندر رسول کے اوپر گریہ کرتی تو قرب جوار میں رہنے والے کہتے ہیں علی تمہاری زوجہ ایسی گریہ کرتی یہ صرف گریہ ہے دنیا میں آج کوئی روکتا نہیں کسی کو کہ تم اپنے چاہنے والوں پہ گزر جانے والوں پہ اگر گریہ کروگے بکا کروگے کوئی منع کرنے والا ہے بلکہ ہو سکتا ہے رکھ کے تمہیں ابھی کوئی تسلی دے سکے لیکن مومنین کرام آپ یہ سمجھئے گا کہ مولانا صاحب دنیا سے گئے ہیں آپ یہاں بیٹھیں ایک مجلی سے نجانے کتنی مجلی سے ہو رہے ہیں آپ کا ذکر خیر کہاں نہیں ہو رہا ہوگا آپ عزدار سید شہدہ تھے آپ قرآن کی ترویج کرنے والے تھے آپ محرم کے عزداری کو بقا دینے والے تھے لیکن یہ تو سوچی آپ کا جنازہ بھی اٹھا آپ نے دیکھا انٹرنیٹ پہ کتنے لوگ تھے پینڈیمک کے باوجود ایک نہیں کتنی جگہ جنازہ پڑھایا جا رہا تھا لیکن آئیے سید شہدہ کا جنازہ جس کی وجہ سے ہمیں آج اتنی عزت مل گئی حسین کے عزدار بننے سے ہمیں کتنی عزت مل گئی ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جاتا بھی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اس پر گریہ بھی کرتے ہیں اس کے اوپر تمام رسومات بھی انجام دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے ہیں امام سے استغاثہ بھی کرتے ہیں صرف کس کی بدولت ہے یہ گریہ یہ حسین ابن علی کی ہے بس آخری وقت سنیے گا حسین ابن علی کو کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا کوئی دلاسہ دینے والا نہیں تھا آپ کوئی پوچھیں گے تو دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ میرا امام کہتا تھا کربلا کے اس میدان کے اندر تبتی ہوئی ریت کے اوپر میرا مولا یہ کہتا تھا حل من ناصر و ینصر و نا ارے جو کائنات کا مولا تھا کائنات کا امام تھا اس کے لب مبارک سے یہ جملے نکل رہے تھے کوئی نہیں ہے میرا دلاور کوئی نہیں ہے میرا مددگار کوئی نہیں ہے میری نصرت کرنے والا میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی ذات پر ارے بیٹے ہیں تو زبا ہو چکے جو علیہ اکبر تھے وہ ایسے شہید ہوئے جو علیہ ازگر تھے وہ ایسے زبا ہوئے ارے کتنے بیٹے شہید ہو گئے ارے حسین ابن علی تنہا رہ گئے ایک زبین کے اوپر اپنی بیٹی سکینہ کو دیکھا تو در حسینی کے اوپر زینب کو دیکھا تو حسین کس سے خدا حافظ کرے اور ایک مرتبہ باز کو بلایا ایک مرتبہ علی اکبر کو بلایا میں کہوں گا مولا یہ کیا بے بسی کا عالم ہے کہا نہیں بتا رہا ہوں وقت آخر انسان بھائیوں کو دیکھتا ہے بیٹوں کو دیکھتا ہے اللہ نے بھائی اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ نصرت کر سکے اللہ بیٹے اسی لیے دیتا ہے تاکہ ذریعت خائب رہ سکے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے مظالم کو زندہ رکھنا چاہتا تھا اللہ نے امت کو پیدا کر دیا مولا دنیا سے جا رہے ہو مولا دنیا میں زباہ ہو رہے تھے اور اس زباہ ہوتے ہوئے انسان کو دیکھنے والا خود مولا کا خود اپنے ہی بہن زینب تھی علی کا بیٹا زباہ ہو رہا تھا علی کی بیٹی دیکھ رہی تھی نہ جانے کیسے دیکھا ہوگا نہ جانے کس کو مدد کے لیے پکارا ہوگا میرا دل تو یہ کہتا ہوگا اے پروردگارِ عالم وہ زمانہ ہمیں بھی دکھا دے نہ جانے علی کی بیٹی نے اس وقت بھی گریہ کیا ہوگا یا نہیں ارے زینب نے باپ کے اوپر بھی گریہ تو کیا ہوگا لیکن آواز کے ساتھ نہیں میں کہوں گا زینب نے یہاں بھی گریہ کیا ہوگا لیکن آواز کے ساتھ نہیں ہائے رے زینب گریہ بھی کرتی آواز بھی بلند ہو اور پھر اس کے بعد بھائی کا سرسرے نیزے پہ دیکھے پروردگار ہم نے ان مسائب کو اس لیے پڑھا ہمارے مولانا قلبِ صادق کو جنتِ فردوس میں جگہِ نایت فرما دے ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے ان کی جو بھی مشکلات ہو آسان فرما دے ان کا کوئی دین ہو اس دنیا میں لہتا رہتا ہو ان سب کو معاف اور راضی فرما دے ہم سب ان سے راضی ہے وہ ذکرِ حسین کیا کرتے تھے وہ تعلیم و ترویج کیا کرتے تھے ان کی روح کو شاد فرما دے ان کی قبر کو گشادہ فرما دے جو بھی ان کے لوہاہقین ان کو صبرِ جمیلِ نایت فرما دے اور ہمارے زمانے کے ظہور میں ہمارے امام زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیر علیم بجائے محمد و آلہ المحصومین ایک ادس سور فاتحہ اور تین مرتبہ قل پڑھ کے اور تین مرتبہ سلواز کر کے مولانا کو اسال سواب کیجئے گا مولانا کی روح شاد ہو جائے جسل اللہ علیہữ موسیقی 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 بسم الله الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی محمد و آل محمد وللأمر الذین فرص علينا تاعتهم فعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا كريبا کلمه البسر او هو اکرب یا محمد و یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا